اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علی محمد و عجیل فرجل محمد و لانا دعاوا تمام مؤمنین کو جا علی مدد و السلام علیکم و رحمت اللہ و برقات عجزان اگرام ی قدر آج کا موضوع بہت ہی حساس موضوع ہے کیونکہ اس موضوع کو چھیڑ کر بہت سے برادرانے حیل سنت کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شیعہ حضرت عائشہ کے لخاظ سے بہت نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں ان کی بڑی گستاخی کرتے ہیں جو کہ ایک جھوڑ سے زیادہ کچھ نہیں ہے تاریخ کے مسلمہ حقائق کو بیان کرنا گستاخی کبھی بھی نہیں ہوتا اگر گستاخی ہوتا یہ سارا معاملہ تو محدثین و مورخین کبھی ان روایات کو اور جو کہ صحیح اور حسن سنت کے ساتھ ہیں اپنے کتابوں میں درست نہ کرتے خیر تفصیل ہم اس میں آگے دیکھیں کہ پہلے ہم مفتی قراشی صاحب کا وہ بیان سنیں جس کے تھوڑی ہمیں اس معاملے میں گھزیڑ کر لانا چاہ رہے ہیں اور سوہ کالل الزام تراشی کر رہے ہیں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دلائل کے ساتھ ہم ہاں کے سامنے تفصیل عرض کریں گے اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے وحث میں ہو تو میں ہر آگ گھنٹے کے بعد ان کے حوالے سے یہ چلاوں کہ امات المومنین چونکہ ناموس رسول ہیں وہ حضور کی عزت ہیں اور امات المومنین سے کسی مومنوں کی ماں کی اوپر انگلی اٹھانا حقیقت میں توہین رسالت کے ارتکاب کرنا ہے اور حضور کی حرمت پہ حملہ کرنا ہے اور یہ ان بدبختوں کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یا جنہوں نے اپنی تقریروں میں یا تحریروں میں بے اعتیاطی کا مظاہرہ کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اگر ہدایت نہیں تو اللہ ان کو غارق کرے یہ عزت جانا آپ نے سنا دیکھا اور سنا قریشی صاحب دیکھیں جانا تک بات ہے بدبخت کہنے کی یہ اس طرح کے الفاظ کانڈی آپ ذرا اپنی لینگویج پر فوکس کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اگر یہ فیرست میں بدبختی آپ نے شامل کرنی ہے تو پھر سارے فیرست آپ کے بخاری سے لے گی ابن عبی شہبہ سارے محدثین اندر ہی آئیں گے وہ آج میں بتاتا ہوں کہ وہ کون بدبخت ہیں جو حضرت عائشہ کے بارے میں فالتو قسم کی باتیں کرتے ہیں بقول آپ کے وہ بدبخت ہیں تو آپ کے قانون پر آپ کو پکڑ رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ وہ ناموسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سو فیصد غلط ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کل بھی علی تھے آج بھی علی ہیں تا قیامت علی رہیں گے کیوں؟ انفسنا وانفساکم علی نفس محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عزت کہلانے کے زیادہ حق دار کون ہے جب بروع قرآن نفس رسول ہیں یہ جو بروع تاریخ زوجہ رسول ہیں اور اس پر بقاعدہ حضرت عائشہ کے برادر نامدار حضرت محمد بن عبی بکر صلی اللہ علیہ جو صحبت رسول اللہ پرورش مولا کائنات دونوں کا شرف حاصل کر چکے ہیں اور شہید راہ محبت حیدر کر رہا رہے ہیں پہلے ہم حضرت عائشہ کے بھائی کی گواہی لے لیں اور آج کی ویڈیو میں ازیزن میں کسی شیعہ کتاب سے دلیل پیش نہیں کر رہا تاکہ سرکار کوئی جرہ کا موقع ہی نہ ملے یہ نہیں کہ گھر کے کتاب ہے سب سے پہلے تو عجزانِ گرامی قدر ہم چلتے ہیں دلائل کی طرف آپ کے امام موفق بن احمد الحنفی المدوفہ پان سو اٹھ سٹھ ہجری ان کی کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے مناقب خوارزمی مناقب خوارزمی میں پیج نمبر دو سو چھے پر یہاں پہ جنگ جمل کے لحاظ سے جو آخری معاملہ رہے گئے تھا جمل جنگ کی ناکب کی ٹانگیں وغیرہ کڑنا اور سارا معاملہ پھر حضرت عائشہ کا اور حضرت جناب محمد بن ابی بکر صلی اللہ علیہ کا جو مقالمہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں محمد بن ابی بکر نے فرمایا کہ خاموش رہو جب حضرت عائشہ نے کہا کہ تم کون ہو اور سوچ ہے کہ تم نے مجھے چھوا ہے تمہارے لیے حلال نہیں انہوں نے فرمایا خاموش رہو میں تمہارا بھائی محمد ہوں اور جو کچھ بھی کیا ہے تم نے خود اپنے ساتھ کیا ہے میں نے کچھ نہیں کیا تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اللہ اکبر مولا کائنات کی نافرمانی کو رب کی نافرمانی کہہ رہے ہیں حضرت محمد بن ابی بکر یہ غور کیجئے کہ جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں سگے بھائی ٹھیک ہے جی کیا کہہ رہے ہیں تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اپنے پردے کی محافظت نہ کی اپنی حرمت کو مباح قرار دیا قتل کے درپیہ ہو گئی اللہ اکبر اتنے سخت الفاظ ہیں حضرت محمد بن ابی بکر کے حضرت عائشہ کے بارے میں جی قراشی صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنے جاؤں گا حنیف قراشی صاحب بڑے عدب و احترام کے دائرے میں آپ حضرت عائشہ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا سگا بھائی تو خدارہ پہلے تحقیق کریں اس معاملے میں آپ کا علم تھوڑا ناکس ہے رہ گئی حضرت عائشہ کی گستاخی پہلے تو سب سے واضح بات تو ہے کہ مولا علی کے خلاف جا کے انہوں نے خود اپنی حرمت پامال کی جس طرح ہم نے مناقب خورد بن سے درید پیش کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ امہات المومنین جو واقعا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہیں ان کے بارے میں مغلزات کس نے بکے اور کس نے لکھے دلائل درجلوں سیکڑوں کے حساب سے انفی الحال نمونے کے طور پر ایک دکھا رہا ہوں اور قریشی صاحب کے بڑے فیورٹ آئیمہ اہل سنت میں سے ایک حافظ سیوتی جلال الدین سیوتی کی کتاب تاریخ الخلفہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت تاریخ الخلفہ میں حافظ سیوتی نے پیج نمبر 79 پہ حضرت ابو بکر کی ایک عبارت دکھی ہے کہتے ہیں صحابہ نے حضرت ابو بکر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ اس لشکر کو واپس طلب فرمائیں تو مناسب ہے کیونکہ اطراف مدینہ میں عرب مرتد بن رہے ہیں صحابہ مرتد ہو رہے ہیں ماشاءاللہ خیر جس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا خدا نہ خواستہ اگر امہات المومنین کے پاؤں کتے گھسیٹیں تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا ہم تو یہ جملہ سوچ بھی نہیں سکتے جو حضرت ابو بکر نے کہہ دیا تو اب بدبخت کون ہوا جو کریشی صاحب ہدایت نے ملتی تو اللہ غارت کرے بدبخت ہیں بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں بے احتیاطی ایک اور معاملہ ہے جس طرح کہ بعض اصولی علماء اہل سنت و آئیماء اہل سنت نے حضرت عائشہ کی مولا علی سے جنگ کو خطہ اشتہادی منکر قرار دیا نقارت کے ساتھ دیکھا ہے اسے حالانکہ وہ سچ ہے لیکن آپ کے بقول چلے بے احتیاطی آپ کی تو بھی چھوٹ دے دیتے ہیں یہ کتوں کے ساتھ پیر گھسیڑ وانا استقفراللہ یہ کہاں کی احتیاط ہے قریشی صاحب تو یہ آپ یہ حضرت کے بارے میں کیا کہیں گے اب دوسرے حضرت یہ میرے پاس موجود ہے جی آپ کے امام ابن عفیر جزری صاحب عسد الغابہ کی کتاب القامل فالتاریخ اس میں انہوں نے قامل فالتاریخ میں جل نمبر تین میں صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پہ اللہ اکبر انتہائی عجیب روایت دکھی جسے پڑھ کے بھی آپ کو گھن آئی گے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں یہ معاملات ہوئے کیا تھے ٹوپک حضرت ابوبکر کی بفات کا ہے کہتے ہیں حضرت عائشہ نے وہاں نوحہ کرنے والوں کو بٹھا دیا ٹھیک ہے جی تو نوحہ بقول حضرت عائشہ جائز ہے حضرت عمر نے انہوں نے رونے سے منع کے انہوں نے انکار کیا پھر انہوں نے حشام بن ولید سے کہا تم اندر جا کر بنت ابوبکحافہ کو لے کر آؤ چنانچہ وہ فروہ بنت ابوبکحافہ جو حضرت ابوبکر کی بہن تھی ان کو لے کر آئے حضرت عمر نے ان پر درہ اٹھا کر کئی دفعہ مارا تو اس کی آواز سن کر نوحہ کرنے والیاں منتشر ہو گئیں یہ مجھے بتائیں ذرا حضرت عائشہ کے سامنے ان کی بہن کو دروں سے مارنا ان کے گھر میں بندے کو داخل کر دینا کیا یہ بے عدی بھی ہو گستاخی نہیں ہیں قریشی صاحب اور آپ کے امام ابن عثیر جزری لکھ رہے میں کوئی شیعہ عبارت یا شیعہ کتاب پیش نہیں کر رہا یہ قریشی صاحب بقول آپ کی حضرت عائشہ کی توہین کرنے والے بدبخت ہیں تو ان کے استغفراللہ یہ کتو والی مثال دینا ان کے گھر میں بندے داخل کر کے ان کی بہن کو مار پڑھوانا یہ بدبختی نہیں ہے میں میں صرف سوال کر رہا ہوں میں فتوہ نہیں لگا رہا اور مزے کی بات تو یہ ہے جو شیعہ مسلک کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک آج کتاب کا میں تعریف بھی کرواتا چلوں سو کال جو صحابہ کے دفاع کرتے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں عزیزاں لیٹرلی میں یہ عبارت ہے دکھانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اس ورح سے پھر جو ہندو اور کرسٹن کمیونٹی ہے کیونکہ وہ بھی اس فقیر کو سنتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کا مزاق بناتے ہیں آؤٹسائٹ کنٹریز میں کہے یہ دیکھیں آپ تو بڑی باتیں کرتے ہیں اسلام میں یہ ہے وہ ہے یہ ہے اسلام وہ پھر مزاق بناتے ہیں خیر اور میرا کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ میں اپنے اہل سنت والجماعت کے بھائیوں کا دل دکھاؤں اس لیے میں یہ صرف کنایتا تھوڑے تھوڑے دلائل ارز کر رہا ہوں ورنہ قریشی صاحب رات گزر جائے دلائل نہ ختم ہو الحمدللہ یہ میرے پاس ان کے شیخ الحدیث حضرت علامہ الحاج محمد علی نقشبندی بانی جامعہ رسولیہ شرازیہ ان کے کتاب میرے پاس یہ مکتب نور بلال گنج لاہور سے اس وقت موجود ہے عقائد جعفریہ یہ چار جدوں میں جل نمبر اول ہے اس کی میرے ہاتھ میں عقائد جعفریہ میں انہوں نے صفحہ نمبر 123 پہ تنبی جہاں پر کی ہے وہاں پہ حضرت عائشہ کے لیے لفظ انتہائی میں کہتا ہوں انتہائی عجیب اور جاہلانہ لفظ استعمال کی ہے مائی عائشہ یہی لفظہ کریں ان کی والدہ کے بارے میں کوئی کہے تو یہ لوگ ماشاءاللہ بھڑک اٹھیں گے حضرت عائشہ کے بارے میں کرتے ہوئے کوئی انہیں نہ شرمائی نہ ان کی غیرت جاگی مائی عائشہ مائی جی عزیزان یہ مائی لفظ کہنا ہے کہ حضرت عائشہ کے لیے ٹھیک ہے رشی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آپ کے شیوخ الحدیث اور آئیمہ تاریخ لکھ رہے ہیں عزیزان دکھانے کو دلائل بہت سارے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت عائشہ کو کافرہ کس نے ڈیکلیئر کیا ہے حضرت عائشہ ماویہ کی تو بات ہی چھوڑے نا اس کو تو ہم ڈسکسیں نہیں کرتے حضرت عائشہ ان کی تکفیر کس نے کی ہے آہا میں بتاتا ہوں یہ میرے پاس موجود ہے جی فتاوہ رضویہ شریف قراشی صاحب قور کیجئے گا آپ کے عالی حضرت فاضل بریلوی جن کے فضائل پر اپنے پوری کتاب لکھی ہے ماشاءاللہ جو کوئی دو ہم دکھا چکے ہیں اس میں فتاوہ رضویہ میں جلد نمبر پندرہ اور پیج نمبر ٹو تھرٹی فائیو پہ احمد رضا خان صاحب یہاں پر کیا لکھ رہیں حضرت علی مرتضی صلی اللہ علیہ سے جنگ کرنے والا اگر ان سے عداوت و بغض کی وجہ سے کرتا ہے تو احال سنت کے نزدیک بالاجمع وہ کافر ہے اور خوارج کے متعلق بھی ان کا یہی مذہب ہے کر کچھ یہ نہ نا کہتے ہیں نہیں 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 اللہ حضرت نے خوارج کے بارے میں کہا تھا سیابا کے بارے میں نہیں نہیں جی خوارج کا الگ ذکر کی ہے باقی جنگوں کا الگ ذکر کی ہے حضرت عائشہ اور معاویہ دونوں کو کافر کا ہے جو مولا عائلی سے جنگ کرے گا اہل سنت کا اجمع ہے اس بات پہ بالاجمع اہل سنت وہ کافر ہے تو حضرت عائشہ کو کافر کس نے کہا آپ کے عالی حضرت نے تو قریشی صاحب میری آپ سے ایک ازارش ہے پہلے ذرا آپ متعلق کریں اس کے بعد اٹھ کے فتوے لگائیں خدا رہا کیونکہ آپ کی کتابوں میں ایسی درجن اور ابھی تو حضرت عائشہ کے بارے میں خیر بہت عجیب و غریب قسم کی مغلضات آپ کے کتابوں میں میں وہ شیئر نہیں کر رہا یہ چھوٹے لیول کی جو باتیں تھیں ابھی وہی آپ کے سامنے رکھیں تو خدا رہا پہلے اپنے گھر میں جھانکے دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کے علماء کیا کیا لکھ کے گئے ہیں عزیزان that's all for today we will meet you in the next video till then take care اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی